رمضان میں ایک ایسا گرہن منظر عام پہ آ رہا ہے جو صدیوں میں ظاہر ہوتا ہے تب ہی کوشش کر کے اس آٹھ اپریل دو ہزار چوبیس والے گرہن میں حاملہ عورتیں اپنے ہاتھ میں کینچی چھری نہ لیں تو بہتر ہے اگر اپنے ہاتھوں سے آگ نہیں جلاتے اور کھٹی اور تیخی چیزیں گرہن کے وقت نہیں کھاتے تو ان کے لئے بہت ہی مبارک ہوگا اگر اس گرہن کے وقت سیدھی ہو کے سو جاتی ہیں اور اللہ کی عبادت میں خود کو مصروف کرتی ہیں تو وہ ان کے لئے بہت ہی مبارک ہوگا اس گرہن کے وقت جتنا ہوتے کہ انسان اللہ کی عبادت میں رہی کیونکہ یہ گرہن رمضان کی اماوس کو لال کر دے گا اس گرہن کا خاص اسم آزم یا غفار یا رزاق دو سو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر اس کے ساتھ دو سو سات مرتبہ سور قدر پڑھ کے اپنے لئے دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی دعاوں کی قبولیت کا حسب توفیق پیلی چیز اور حسب توفیق لال چیز ہے پیلی چیز میں حسب توفیق گندم لے کی کسی مستحق کو دے دیں اور لال چیز میں حسب توفیق گوشت لے کی کسی مستحق کو دے دیں انشاءاللہ تمام نحس چیزوں سے اللہ آپ کو اپنی پنہاں میں رکھے گا اس گرہن کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سی آٹھ اپریل دو ہزار چوبیس پیر کے دن رات آٹھ بچ کے چالیس منٹ سے شروع ہوگا جس کا اروج گیارہ بچ کے پچیس منٹ پہ قائم ہوگا اور جس کا اختتام آٹھ اپریل سے نو اپریل تک چلا جائے گا یعنی نو اپریل رات دو بچ کے دس منٹ پہ ختم ہوگا سی آٹھ بچ کے دس منٹ پہ ختم ہوگا سی آٹھ بچ کے دس منٹ پہ رس